آئی شی شی چیمپئنز ٹرافی کا نوہا اڈیشن انیس فروری سے نو مارچ دوہزار پچیس تک کھیلا جائے گا ٹورنامنٹ میں کل پندرہ میچز کھیلے جائیں گے جس کے تمام میچز پاکستان کے تین مختلف شہروں میں ہوں گے کتافی سٹیڈیم لاہور میں ساتھ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں تین جبکہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں بھی پانچ میچز کھیلے جائیں گے جس میں ٹوٹل آٹھ ٹیمیں شرکت کریں گے جن کو دو گروپز یعنی گروپ اے اور بی میں تقسیم کیا گیا ہے گروپ اے میں پاکستان انڈیا افغانستان اور اسٹریلیا کی کرکٹی میں شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں انگلینڈ بنگلہ دیش نیوزی لینڈ اور سوٹ افریقہ کی کرکٹی میں شامل ہیں پاکستان ٹیم چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس میں کل کتنے میچز کھیلے گی چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس کا مکمل شیڈول ٹائم ٹیبل کے ساتھ جاننے کے لیے اس ریپورٹ کو آخر تک دیکھیں آئی سی سی چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس کا پہلا مقابلہ دفائی چیمپین پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان انیس فروری دوہزار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بچ کر تیس منٹ پر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اسی طرح دوسرا مقابلہ بھارت اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان بیس فروری دوہزار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بچ کر تیس منٹ پر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں مقابلہ کھیلا جائے گا چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس کے تیسرے مقابلے میں بنگلہ دیش اور انگلینڈ کی ٹیمیں مدے مقابل ہوں گی یہ مقابلہ اکیس فروری دوہزار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بچ کر تیس منٹ پر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اسی طرح چوتھا مقابلہ ساؤت افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان بائیس فروری دوہزار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بچ کر تیس منٹ پر پنڈی کریکٹ سٹیڈیم رابل پنڈی میں کھیلا جائے گا آئی شیشی چیمپئن سٹاپی دو ازار پچیس کا سب سے بڑا یعنی پانچ ماہ مقابلہ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان 23 فروری دو ازار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا 24 فروری ریسٹ کا دن ہوگا جبکہ 25 فروری کو افغانستان اور اسٹریلیا کی ٹیمیں آئی شیشی چیمپئن سٹاپی دو ازار پچیس کے چھٹے مقابلے میں مدے مقابل ہوں گی یہ مقابلہ بھی پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا ساتوہ مقابلہ بنگلہ دیش اور ساؤت افریقہ کی ٹیموں کے درمیان ہوگا یہ مقابلہ 26 فروری کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر پنڈی کریکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلا جائے گا جبکہ 27 فروری ریسٹ کا دن ہوگا چیمپئن سٹرافی دو ازار پچیس کا آٹھوہ مقابلہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان ہوگا یہ مقابلہ 28 فروری دو ازار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا اسی طرح نوہ مقابلہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان یکم آٹھ کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا چیمپئن سٹرافی دو ازار پچیس کا دسوہ مقابلہ بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان دو مارچ کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا چیمپئن سٹرافی دو ازار پچیس کا یارمہ مقابلہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان تین مارچ دو ازار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اسی طرح بارمہ مقابلہ ساؤت افریقہ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوگا یہ مقابلہ چار مارچ کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر پنڈی کریکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلا جائے گا جبکہ پانچ مارچ ریسٹ کا دن ہوگا آئی سی سی چیمپئن سٹرافی دو ازار پچیس کا تیرمہ جبکہ پہلا سیمی فائنل مقابلہ چھ مارچ کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا جبکہ آئی سی سی چیمپئن سٹرافی دو ازار پچیس کا چودوہ مقابلہ جوکہ دوسرا سیمی فائنل مقابلہ ہوگا سات مارچ دو ازار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا آئی سی سی چیمپئن سٹرافی دو ازار پچیس کا آخری مقابلہ جوکہ فائنل مقابلہ ہوگا نو مارچ دو ازار پچیس کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر تیس منٹ پر قدافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا